نمشکار میں فیملی میں سواگت کرتے ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نیتا گڑائی ولوگز پر کیسے ہو آپ سب میشہ کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کے پیار اور آشروات سے ہم سب بھی یہاں پہ ٹھیک ہیں تو آج کے ولوگ کے سٹارٹنگ کر رہی ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے ساڑھے چار ہو رہے ہیں اور میں آج چکی ہوں کچن میں اپنا کام نپٹانے کے لیے تو آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے سبجی میں نے چڑھا دی ہے توری کی سبجی تو رات کو آلو بال کے رکھ دیئے تھے کیونکہ آج ان کا شوٹ اور شوٹ پہ جس دن یہ جاتے ہیں تھوڑا ہیوی ناشتہ کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کام کرتے کرتے ہیں ان کو دو ڈھائی تین بچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بھوگ لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی کھانا نہیں بھی کھا پاتے ہیں تو دو پراتھے آلو کے دو یا تین جتنے بھی دو ہی کھانے آتے ہیں ویسے تو سبج سبج اور جتنے کھا کے اپنے چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سہی رہتے ہیں تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پوجیٹیو تھوٹس کی آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بینا ضرورت کے تو ہیرے کو بھی تجوری میں رکھ دیا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ورنڈ سرکل میں بھی ہوتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں بھی ہوتے ہیں اور بھی کئی طریقے آس پڑوس میں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے کچھ نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی ضرورت کے ٹائم ہی اسے یاد کرتے ہیں باقی بیچ میں آپ کو کبھی بھی یاد نہیں کرتے کیا کر رہے ہو آپ کیا نہیں کر رہے ہو تو یہ جرورت میں ہر باپ بنانا پڑتا ہے تو وہ والی بات ہو جاتی ہے تو جب جرورت ہوتی ہے تب ہی وہ لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں ویسے تو آپ کا حال چال پوچھ کے بھی کیسے ہو کیسے نہیں ہو کس مسئیبت میں ہو اچھے سمیں ہو کسے ہو کسے نہیں ہو تو یہ دنیا بہت مطلبی ہے سب لوگ اپنے مطلب کے لئے یاد رکھتے ہیں میں سب کا نہیں کہہری کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دل سے رشتہ نباتے ہیں لیکن مطلبی ہی پائے جاتے ہیں تو آپ کا کیا ویچار ہے اس بارے میں بتائیے گا تو یہاں پہ آلو کے پراتے میں فٹا فٹ بنانے میں لگی ہوئی ہوں اب صبح رات کو میں نے زیادہ ہی آلو بال دیتے کیونکہ اگر میں نے کہا بناوں گی تو پھر سب ناشتہ بھی اسی سے کر لیں گے اور بچوں کا لنچ میں بھی وہی پیک کر دوں گی میں اور یہ تو چلے جائیں گے شوٹ پہ دن کا کھانا ان کا بنانا نہیں ہے توری کی سبجی پاپا میں کو بنا کے دے جاؤں گی اور بچوں کے لئے ایک ایک پراتھا ان کے لئے اور ایک آدمی اپنے لئے بھی پراتھا ہی سیکھ کے چلی جاؤں گی تو اس لئے تھوڑا زیادہ پراتھے بنانے پڑے گے آج تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ٹیفن بھر کے پراتھے بنا دیئے ہیں اور اب میں نے سوچا ساتھ کی ساتھ چائے بھی چڑھا دوں کیونکہ ان کا نا ٹائم ہو گیا ہے شوٹ کا اور یہ ابھی نکلنے والے ہیں تھوڑی دیر میں تو شور مچا رکھا انہوں نے تو پھر میں نے سوچا ساتھ چائے بھی چڑھا دوں آج یہ چائے نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے تیاری میں لگے ہوئے ہیں صبح سے تو یہ آ گئے ہیں اب پھر انہوں نے مجھے بولا کہ وہاں پہ شوٹ پہ نا صبح صبح مطلب سینئر سیٹیجن کا شوٹ ہے تو صبح صبح وہاں پہ چائے ملتی نہیں ہے تو مجھے سارا ڈال دیا اور پھر میں نے سوچا جو یہ لے جائیں گے چائے تو وہ بھی لے جائیں گے ساتھ میں وہ بنا ہی دیتی ہوں کیونکہ پھر دو دو بار بنانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر میں نے اکٹھی ساری چائے چڑھا دی ہے اور یہ اپنے پھر جیسے ان کے ساتھ نمکین بسکٹ یا رس وغیرہ اور کچھ بھی جیسے چائے کے ساتھ مطلب خالی چائے تو لے کے نہیں جائیں گے تھوڑا بہت ناشتہ بھی لے کے جائیں گے ساتھ میں تو یہ اپنا وہ نکالنے لگ گئے تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں ارادیا اور شیوائے کا لنچ پیک اور گرمی بھی ہو رہی ہے کیونکہ پراتھے بنائے ہیں تو پنکھا پیچھے مطلب جو ہمارا لوبی میں پنکھا ہے وہ بند کر دیا تھا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پنکھا چلاتے ہوں تو دھوان جو چمنی ہے وہ دھنگ سے کھینچتی نہیں ہے سارا ادھر ادھر خیل جاتا ہے پورے گھر میں دھوان پر جاتا ہے تو اس لئے جب بھی پراتھے بنائتی ہوں یا سبجی وغیرہ کچھ بھی بناتی ہوں تو پنکھا مجھے بند کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ارادیا اور شیوائے کا میں نے لنچ پیک کر دیا ہے تو اب ان کو کھڑا بھی کرنا ہے مجھے ناشتے کے لیے تو دھر چائے میں نے چڑھا رکھی ہے تو چائے گینس کو کر دیا ہے سیم پہ اور یہ بار بار بسکٹ مانگ رہے تھے تو میں نے یہاں پہ ان کو بسکٹ کا پیکٹ نکال کے دیا بسکٹ مطلب وہ والے پیکٹ والے تو تھے نہیں جو بیکری والے بسکٹ آتے ہیں وہ رکھے ہوئے تھے وہ پورا پیکٹ ان کو اٹھا کے دے دیا میں نے پھر میں یہاں پہ اٹھنے لگ گئی ادھرک کیونکہ اب موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو چائے میں میں نے پہلے گرمیاں تھی زیادہ تو ادھرک نہیں ڈالتی تھی ہیلو گائیز ہمارے یہاں پہ آرہے ہیں ایک پولیٹیشن ہندر پرداب سنگھ جو کامریس سے ہیں تو سر نے سارے کیچرز کو دوبارہ بنائے گئے تو شور ہو رہا ہے ہم سب بیٹھ کے یہاں پہ سارے کیچرز آگے ہیں اور جو آسک پڑوس کے لوگ ہیں وہ بہار بیٹھے ہیں اور بہار کولا ٹینٹ سارے سہیاری سوٹی تس تو وہ آئے کے دیکھتی ہوں کہ ویڈیو بنا پاؤں گی تو میں بناوں گی اور اب ہم سب بیٹھ کے بیٹھ در رہے ہیں یہاں پہ نمسکار سب ہی اپس تیز جو مکون میرا نمسکار اپس تیز جو مکون اپس تیز جو مکون کے پہ کر کے پہ چاہیے سب کہہ بھائی موجہ پراتاب بھائی موجہ پراتاب موسیقی 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 جب سکول سے آئے تب سے دیکھ رہا ہے نا تب سے ہی دیکھ رہا ہے تو اور یہ دیکھیں کشن اکھا کے سارے ادھر ڈھیر لگا دیا ہے انہوں نے اور وہ ٹوشن آئی تب سے لگی ہوئی ہے ہومور کر لیے تم دونوں نے بند کرو ٹی وی اب ہومور کرو جلدی نہیں تو پٹ ہو گئے میرے سے تو یہ ہومور کریں گے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے یہ دیکھیں سوا ساتھ ہو چکے ہیں اور اب میں کھانے کی تیاری کروں گی یہاں پہ پہلے دیا جلا لیتے ہوں پھر کھانے کی تیاری کروں گی دیکھتے ہوں کیا بناتے ہوں تو ہلو گائیز بچے کھانا کھا کے سو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے 10.59 سکھ 4 منٹ باقی ہے تو میں کر رہی تھی یہاں پہ بیٹھ کے کل ہے سکول میں پی ٹیم اس کا کام کر رہی تھی بیٹھ کے تو یہ کام تو ہو گیا ہے میرا کمپلیٹ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کل پی ٹیم میں پہل کے جانی ہے ساڑی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کون سی ساڑی پہن کے جا رہے ہیں اور پہنا ہوا لک کیسا لگ رہا ہے اس ساڑی کو میں آپ کو کل دکھا ہوں گی کیونکہ کل پہنوں گی یہ دیکھیں یہ والی ساڑی ہے کوٹن کی ساڑی ہے ابھی میں نے اسے پریس کر کے رکھا ہے جیسے تیسے کر کے من نکراتا کیونکہ تھکان ہو رہی تھی تو یہ کل پہن کے جاؤں گی اور فائنل لوگ اس کا آپ کو کل دکھے گا تو ابھی کے لیے آپ سبھی کو گوڑ نائٹ اور اب میں بھی سونے جا رہی ہوں بس دول پکے اور مو دھو کے بس سوں گی اور صبح پھر چار بجے اٹھنا ہے اور پی ٹیم کا ٹائمنگ بھی ہوئی ہے ملوگ سکول کا ساڑھے سات بجے پہننا ہے اور ساڑی پہننے ہیں تو مجھے تھوڑی مہنت اور کرنے پڑے گی چل دیدے کام نپٹانے گا کیونکہ ساڑی پہننے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ملوگ جو ڈیلی پہنتا جاتا ہے ان کو ٹائم نہیں لگتا لیکن میں کبھے بار پہنتی ہوں تو ساڑی پہننے میں ٹائم لگتا ہے تو اس میں بھی ٹائم لگے گا تو اس لئے کل سپیڈ میں پوری بھاگ بھاگ کے کام کرنا ہے مجھے تو چلیے ابھی رکھتی ہوں بائی بائی گوڈ نائٹ